صبح بخیر میرے پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی میرے پیارے بچوں آپ سب کو نظر آرہا ہوگا نا اب جلدی سے آنٹی کو بتائیے یہ کون سا غرف ہے بہت خوب آپ نے صحیح بتایا یہ تے ہے اور تے کے اوپر دو نکتے ہوتے ہیں تے تے کے اوپر دو نکتے تے سے تکیا آج ہم قرف تے کی لکھائی کریں گے اور سب کو جب قرف بے پے لکھنا آ گیا تو تے بھی لکھنا آ جائے گا ٹھیک ہے نا یہ آپ کو دو نکتے نظر آ رہے ہیں نا چھوٹا لف بنائیں گے ہم پھر بڑا لف بنائیں گے لیٹا ہوا پھر چھوٹا لف بنا دیں گے تے کے اوپر دو نکتے یہ تے بن جائے گی ہم اب اگین یہاں پہ رائٹ کریں گے دوبارہ سے لکھیں گے چھوٹا لف کھڑا ہوا بڑا لف لیٹا ہوا پھر چھوٹا لف کھڑا ہوا دو نکتے ڈالیں گے اور یہ بن گئی تے تے کے اوپر دو نکتے اب دوبارہ سے یہاں پہ لکھائی کریں گے چھوٹا لف کھڑا ہوا بڑا لف لیٹا ہوا پھر چھوٹا لف کھڑا ہوا دو نکتے تے تے کے اوپر دو نکتے تے کے اوپر دو نکتے تے چھوٹا لف کھڑا ہوا بڑا لف لیٹا ہوا پھر چھوٹا لف کھڑا ہوا تے کے اوپر دو نکتے چھوٹا لف کھڑا ہوا بڑا لف لیٹا ہوا چھوٹا لف کھڑا ہوا تے کے اوپر دو نکتے بن گئی تے ناو اگین رائٹ ہیئر چھوٹا لف کھڑا ہوا بڑا لف لیٹا ہوا چھوٹا لف کھڑا ہوا تے کے اوپر دو نکتے تو بارہ سے لکھیں گے یہاں پہ چھوٹا لف کھڑا ہوا بڑا لف لیٹا ہوا پھر چھوٹا لف کھڑا ہوا تے کے اوپر دو نکتے آنٹی نے بلکل لائن پہ رائٹ کیا ہے نا آپ سب کو بھی اسی طریقے سے لائن پہ رائٹ کرنا ہے لائن سے نیچے نہیں لکھنا ہے ٹھیکے اور کلر بھی بلکل اچھا اچھا کرنا ہے ٹھیکے نا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی